قرآن مجید کی تعظیم کرنی ہے یہ قرآن کی تعظیم میں سے بجوب اور غیر بجوب کے بات نہیں کر رہا تعظیم اور عدب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اسی لئے کہا امام بحقین ہے اس بات کو ذکر کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ صلف کا یہ قول ہے کہا کہ قرآن مجید سے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مجموعہ ہو تو اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں رکھنی چاہیے آپ دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں موبائل قرآن مجید کے اندر یہ عدب کے بلکل منافع جس موبائل کے اندر خبریں چل لئے ہیں جس موبائل کے اندر ڈرامیں چل لئے ہیں جس موبائل کے اندر یعنی لاعانی چیزیں چل لئے ہیں کبھی کبھار وہ ہی اٹھا کے قرآن مجید کے اوپر رکھ رہے ہیں تو قطعنی قرآن مجید کے آداب نہیں ہے بلکہ آداب کے منافع تعظیم کے خلاف ہے قرآن کی یہ بھی تعظیم نہیں ہے جس طرح قرآن مجید کو صرف اور صرف ایک ہی چیز کے لئے رکھا گیا ہے جن نکالنا ہے قرآن مجید پڑھ لو کسی کی جان نہیں نکر لئی قرآن مجید پڑھ لو سبحان اللہ آج کل قرآن کو صرف ہم نے دو ہی چیزوں کے لئے رکھ رہا ہے علماء نے اس بات کو بذکر کیا ہے کہ قرآن کو کسی ایسی چیز پر رکھ دیا جائے جہاں اس پر دھوپ پڑ رہی ہو جس سے اس کی جلد خراب ہو رہی ہو پھٹ رہی ہو اس کی جلد پھٹ رہی ہو اور اس کو کوئی احساس نہیں بطول خاص کئی لوگ قرآن مجید گاری کے اوپر رکھ دیتے ہیں یا آیت القرصی ایسے لٹکا دیتے ہیں مثال ان کے طور پر دعا کے کوئی ایسی سورہ لٹکا دیتے ہیں ایسے لٹکی ہوئی ہے غرد و گبار سے اٹی جا رہی ہے بھری پڑی ہے کوئی صفائی نہیں ہے تو کہا یہ بھی عدب کے خلاف ہے تعظیم کے منافی ہے حسن بسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نازل اسی لئے ہوا کہ اس کی ترابت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اسی لئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوہ لوگو جب یہ حکم سن لو یا ایوہ الذین آمنو یہ آیت کا یہ ٹکڑا سن لو تو سن روک جانا اپنے کان لگا لینا کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی چیز سے حکم منع کر رہے ہوں گے تمہارے دین اور دنیا کا فائدہ ہوگا اسی میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم بیان فرما رہے ہیں اپنے کان لگاؤ اس کے اندر تو تلاوت بل سے مراد ہے قرآن کے معانی میں غور و فکر کرنا تو سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے تلاوت ہونی چاہیے پھر تدبر ہونا چاہیے پھر قرآن مجید کے مطابق عمل ہونا چاہیے وگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن مجید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر گواہ بنیں گے کہ قرآن مجید کو ان لوگوں نے ترک کر دیا چھوڑ دیا یہ قرآن یا تو تمہارے لئے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا یا تمہارے لئے گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا القرآن شافع قیامت کا دن ہی ہوگا یہ قرآن شاف شفاعت کرنے والا بنے گا یا قرآن تمہارے اور میرے خلاب اللہ تعالیٰ سب کے حفاظہ فرمائے کل قیامت کے دن ہوگا گواہ بن کے آجائے گا کہ اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو کہا کہ قرآن مجید کی تعظیم ہونی چاہیے اس کا عدب ہونا چاہیے